السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائلم پوری فیرا کے بارے میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے راس ویڈیو میں بات کی تھی فائلم پوری فیرا کا انٹرڈکشن کی اس کے رابعہ ہم نے اسٹرکچر اس کا سکرٹن ڈسکس کر لیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے منٹیننس فنکشنز اور بوڈی فارمز کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے چینل کا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو لیٹس سٹارٹ فائلم پوری فیرا آپ کو یہ تو پتہ ہے ایک لاس ویڈیو میں بتایا تھا انٹرڈکشن میں کہ پوری فیرا کا مطلب ہوتا ہے ایسے انیملز جن کی بوڈی جو ہوتی ہے وہ پورس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آج ان کی بوڈی فارمز کی بات کریں گے اور اس کی بوڈی فارمز ووٹر کرنٹس اور بوڈی فارمز جو ہیں یہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ٹرمز ہیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں آپس میں سپنج کی لائف میں کیوں سپنج جو ہے ووٹر کرنٹس کو پر ووٹر کرنٹس کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ووٹر کرنٹس کو پیدا کرتے ہیں کوئینو سائرز ڈگل سائرز ever کیا چیز،فرز عیفی حصول ڈگل پوڈ镕س ہے اور کہ کوئینو سائرز بہتخورہ اب کوئینو سائرز کیا چیز ہیں، کیونکہ سپنج کی کوٹی لائف میں اس کے قسم التوارے میں ترہی ہو وہ بے ہے خررل ترہی حصول اور پہنچ ایسی و حصول ت ملزل Post ہوتی ہے نا کیفٹی ہوتی ہے спونجو سے اس کو کہتے ہیں اس کے جو انہر سائید ہوتی ہے نا وہاں پہ بے سیگری اس کو لائن جو کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو کینو سائیڈز کے پاس فلی جیلا ہوتے ہیں یہ فلی جیلا کیا کرتے ہیں جب بیٹ کریں گے تو کیا کریں گے واترکرنٹس پیدا کریں گے پانی کے اندر جو واترکرنٹس اب یہ کیوں ضروری ہیں یہ واترکرنٹ ضروری ہیں تاکہ جو ہے وہ спونڈ کی پاس فوڈ اور اکسیجن آئے اور وہ یہی وارڈکرونٹس کیری کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں میٹابولک اور جو بھی ڈائیجسٹیو ویسٹ ہوتا ہے سپنج کا اس کو اب یہ اس کو جو فوڈ کو اندر کی طرف لاتے ہیں سپنج کے پاس وہ لاتے ہیں بیسیگری اوپننگز ہوتے ہیں اوستیا ان کے ذریعے اور جو ویسٹ اور جو بھی چیز وارڈ باہر کی طرف جائے گا میٹابولک ویسٹ سپنج کی باہر جائیں گے تو وہ ایک لارڈ جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آسکلم اس کے ثروب باہر جاتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھ لیا تھا اسکیلٹین میں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو لیکن آج کی ویڈیو میں بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو سٹرکچر میں یہ چیزیں ریوائز کرتی جاؤں گی تو جب ہم ڈیفرنٹ بوڈی فارمز کے بارے میں بات کریں گے تو ریوائز کریں گے ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے ان کے اندر جو فوڈ فیلٹریشن کا میتھڑ ہے یا سرکولیشن کامیتہ ہے تو وہ ریفلیکٹ ہی کرتے ہیں کہ ان کے اندر بوڈی فارمز کونسی ہیں کیونکہ سپنج کے اندر 3 types of body forms پائی جاتی ہیں one is ascan body form other one is saikan body form and third one is leocon body form سب سے پہلی ہے ascan body form ascan body form یہ سب سے simple اور جو سب سے کم common جو ہے سب سے least common ہے سب سے کم کمپلیکس body form جو ہے وہ ascan body form ہوتی ہے اب ascan body form جو ہے ایسے سپانج جن کے پاس ascan body form ہوتی ہیں ان کی شیپ ہوتی ہے ویس لائک ہوتی ہے کہ گلدان کی طرح ہوتی ہے اور ان کے پاس جیسے کہ یہ ہے ascan body form آپ دیکھیں اس کو یہ بہت simple ہے دوسری دونوں کو compare کر کے دیکھیں تو آپ saikan اور neocon کے دیکھیں اور ascan کو دیکھیں تو ascan بہت زیادہ simple body form ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی اگر میں structure میں revise کر دوں آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے ascan میں آپ دیکھیں ostia ostia یہ small openings ہوتی ہیں پور سوری پنیکو سائٹس کے لئے کے اور یہ درمیان ایک cavity ہے جس کو spondocil کہتے ہیں اس کے بعد یہ quinocytes ان کے ابھی میں نے بتایا کہ spondocil کو line کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ inner cells ٹھیک ہے اور یہ osculum ہوتی ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ یہ large opening ہوتی ہے جس سے باہر کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں water جاتا ہے metaboric waste جاتا ہے تو وہ اس opening کے ذریعے جاتا ہے ٹھیک ہے اب ostia کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے ostia کیا ہوتی ہیں outer openings ہوتی ہیں of porocytes میں نے پہلے بولا پینیکو سائٹس جیسے میں structure دکھایا تھا اس میں outer cells پڑے ہوئے تھے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہیں pinیکو سائٹس ایکچول میں pinیکو سائٹس ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر یہ tube کی شکل میں مطلب structure بناتے ہیں جس کو بولتے ہیں porocytes تو یہ tube ہے بسیکلی ٹھیک ہے تو اس tube کو ہم کہیں گے دو pinیکو سائٹس کے درمیان میں جو tube کو کہیں گے porocytes porocytes کی جو opening ہے مطلب یہاں سے جو opening ہوگی اس کو ہم کہیں گے ostia ٹھیک ہے تو یہ outer openings ہوتی ہیں porocytes کی and lead directly to the chamber quenocyte تو یہ sorry sponsor seal تو یہاں پہ یہ ایک sponsor seal جو cavity جس کے میں میں نے بات کی تھی تو اس کے اندر یہ direct جو ہے وہ lead کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ اب diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ostia ہے اور یہ direct sponsor seal میں open ہو رہے ہیں اس کے بعد next ہے quenocyte کیا ہوتے ہیں جو کہ میں نے بتایا کہ sponsor seal inner side کو line کرتے ہیں اور ان کی flage jiller moment جو ہوتی ہے وہ water کو draw کرتی ہے sponsor seal کے اندر ostia کے تھو کیا مطلب کہ یہ ostia ہے یہاں باہر سے water جائے گا تو ostia تو یہ جائے گا یہاں پہ sponsor seal کے اندر through ostia ٹھیک ہے ostia کے ذریعے جائے گا یہ جو quenocyte ہیں یہ line کے ہوتے ہیں اس sponges seal کو اس cavity کو line کرتے ہیں اور یہ water جاتا اندر کیسے ہے ostia سے اندر جاتا ہے ان کے پاس flage jiller ہوتے ہیں تو flage jiller کی beating کے ذریعے water create جس کی وجہ سے water جو ہے وہ sponges seal کے اندر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد water exit کیسے کرتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا large opening جس کو کہتا ہے osculum جو سنگل large opening ہے top پہ اس گن کی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز پھر اسے میری وائس کر دیتی ہوں کی کا کیسے ہے ostia کے وارٹر اندر کی طرف جاتا ہے quenocyte یہ water cron create کرتے ہیں جس کی وارٹر اندر سپونجو سیل کے اندر جاتا ہے اور آس کلم کے ذریعے باہی نکل جاتا ہے تو بیسی کل آس آرٹر سپونجو سیل آس کلم تو یہ پاتھ وارٹر کا سائیکن بوڈی فارم جو ہوتی ہے اس میں ان کی والز ہوتی ہے وہ فولد کی ہوئی ہوتی ہے جیس آپ یہاں دیگرام دیکھ سکتے ہیں ان کی والز فولڈ ہیں اس کے بعد وارٹر اینٹر کیسے کرتا ہے بالکل اسی طرح اوپننگز کے ذریعے اور ان اوپننگز کو کہتے ہیں ڈرمال پورٹ سکن اور پورٹ سراغ مطلب ان کی سکن کے اندر ان کی جو بوڈی وال پورٹ ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کینالز بھی ہیں تو پہلے میں یہ بتا دیتے تھا کہ نیکس ٹم جب پڑھیں گے تو آپ کو کچھ چیز مشکل آ لگے درمال یہ جو ان کرنٹ کینالز ہوتی ہیں مطلب جیسے یہ ان ویجنیٹ کرتی ہے فولڈ کرتی تو یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی یہ والی ہوں گی ان کرنٹ کینالز ٹھیک ہوتی کو اندر کے جرف لے جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہوں گی ریڈیل کینالز اور درمیان میں ان کے ہوں گی درمل پورز آپ کو نظر آرہا یہ ہمارے پاس ان کرنٹ کینال یہ اندر والی ہے ریڈیل کینال اور درمیان میں جو ان درمیان میں پورز ہوں گے ان کو کہیں گے درمل پورز ٹھیک ہے تو اب ان کے اندر جو ہے وہ وارڈر اینڈر کیسے کرتا ہے پورز جو ہوتے ہیں جو درمل پورز ہیں یہ دونوں کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ریڈیل کینال درمیان میں یہاں پورز ہوں گا وہ کنیکٹ کرے گا ریڈیل کینال کو ریڈیل کینال درمیان سیل میں ریڈیل کینال درمیان درمیان کریں گے اس کے بعد جو وہ لائن کرتے ہیں ریڈیل کینال کو پہلے کینال لائن کر ریڈیل کینال کرتے ریڈیل کینال کو ریڈیل درمیان سیل کو مطلب کینو سیل یہاں پہلے کینال پہلے ریڈیل کینال آئیں گی اور اس کے بعد کیا آتے سیل تو دائریکٹ ریڈیل کینال کو ریڈیل سیل کو اور ان کی وجہ سے ہی واتر موف کرے گا اوکوینوسائٹ کی میں نے پہلے بتایا ان کے پاس فلیڈیولا کی مومنٹ سے واتر موف کرتا ہے واتر کرنس پیدا ہوتے ہیں تو درمال پورز موف کرتا پھر وہ انکرانٹ کینال میں جائے گا اور وہاں سیل آؤٹ آف آس کلام سمجھ آگی ہم نے پاتھ دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اوستیاں ہوں گی آوٹ بوڈی وال کے پاس پورز ہوں گی وہاں پہ کیا واتر آئے گا وہاں سے واتر جائے گا انکرانٹ کینال کے پاس انکرانٹ کینال کے پاس درمال پورز کے ذریعے ریڈیل کینال کیونکہ انکرانٹ کینال کے ساتھ کنیکٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اس پاتھ ہوئی کہ فالو کریں گے سب سے جو کمپلیکس بوڈی فارم ہے بہت زیادہ برانچ بہت زیادہ کمپلیکس بوڈی فارم جو ہے لیوکون بوڈی فارم لیوکون بوڈی فارم کے اندر وارڈر انٹر کرتا ہے بلکل وہی طریقہ ہے وارڈر آسٹیا کے ذریعے انٹر کرے گا لیکن برانچ بہت زیادہ برانچ ہوتے ہیں برانچ ان کرنٹ کینال پھر وہاں سے کوینوس سائل لائن چیمبر میں جائے گا دائیگرام دیکھیں بہت زیادہ برانچ بہت زیادہ کمپلیکس لی ہے سب سے پہلے کیا ہے آسٹیا آسٹیا چیمبر آپ کو دارک کلر میں نظر آنے براؤن کلر دارک براؤن کلر میں تو یہاں پہ جائے گا یہاں سے وارڈر باہر کی طرف پھر لیڈ کرے گا تو ایکس کرنٹ کینال مطلب جو وارڈر کو ایسی کنال جن کے ذریعے وارڈر آسٹیا سے اندر کی طرف جائے گا ان کو کہتے ہیں انکرانٹ کینال جن کے ذریعے ایسی کینال جن کے ذریعے وارڈر باہر کی طرف آسکولم کی طرف باہر کی طرف نکلتا ان کو کہیں گے ایسی کنال کو ایکس کرنٹ کینال ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس ہے انکرانٹ کینال اور ایکس کرنٹ کینال کے میں کنال چیمبر ان کو کہیں گے ایکس کرنٹ کینال پرولیفرشن آف چیمبر کنال ہم ریزلٹی ان ملٹیپل ایکس پوائنٹ کیا مطلب یہ ڈیائیگرام دیکھیں جیسے سائیکن میں ایک بہت بڑی کیاوٹی درمیان میں نظر آتی تھی تھی سپون ڈیزل وہ آپ کو نظر نہیں آرہی کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ برانچ اور کمپلیک سٹرکچر بن جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ کیاوٹی ختم ہو جاتے گا تو اس کے اندر بہت زیادہ برانچ ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں بہت زیادہ درمیان پورٹ ہیں جس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکزٹ پوائنٹ بھی مینٹیننس فنکشن مینٹیننس فنکشن میں کیا جائے گی فیڈ کیسے کرتے ہیں یا فیڈ بہت کریں گے ان کے کوڈینیشن کے بارے میں سب سے پہلا فیڈ کیسے کرتے ہیں پارٹیکلز کے اوپر فیڈ کرتے ہیں ایسے پارٹیکلز کے اوپر جن کا سائز 0.1 to 50 مائکرو میٹر ہوتا بکٹیریا اوپر مائکرو سکوپک آلجی پروٹیسٹ اور سسپینڈ اورگینک میٹر جو ہے یہ ان کی فوڈ میں شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے جو میتھرڈ ہے فوڈ لے آنے کا باڈی کے اندر کیا ہے سب سے پہلے بڑے آرام سی پری کو اپنی باڈی کے اندر لے جاتے اور اس بہت زیادہ بہت زیادہ سپونڈ کیونکہ یہ اورگینک میٹر بکٹیریا مائکروسکوپک آلجی پروٹیسٹ وغیرہ کو ان کی فوڈ ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے کیا ہے کہ کوسٹل وارٹرز کی اس کو ریڈیوز کرتے ہیں مطلب اگر کہیں پہ سپونڈ ہیں بہت زیادہ ان کی لارج پوپلیشن ہے تو ہلپ کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو وارٹر کو فیلٹر کرنے میں ہلپ کرتے ہیں وارٹر کی تربی ڈی کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ایک سنگل لیوکون سپونڈ جو ہے سب سے کمپلیکس سپونڈ جو ہے جس کا سائز جو ہے جس کی ڈیامیٹر 1 سینٹیمیٹر ہے جس کی ہائی وہ 10 سینٹیمیٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 20 لیٹر سو وارٹر ہر دن فیلٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپونڈ جو ہے یہ کارنی بھورس بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے سمال جو کرسٹیشن ہیں ان کو ایٹ کرتے ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں کیپچر کر سکتے ہیں ان کو فیڈ کر سکتے ہیں سپیکیو سکیلٹل 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 جن کو بناتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور ایسے کارنی بھورس جو سپونڈ ہوتے ہیں اسبیسٹو پلوما یہ اسکی اگزامپل ہے اسبیسٹو پلوما کارنی بھورس ہوتے ہیں جو سمال کرسٹیشن کو کیپچر کر کے فیڈ کرتا ہے سکیلٹل 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 جو کے اگزامپل سکیلٹل 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 کوینوسائٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بھی ہم نے بات کی ہم نے پیچھے بہت بات کی کین کے اندر فیلٹریشن کے پروسیس کے درہ ہوتے ہوتے سکیلٹل کوینوسائٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سیلز ہوتے ہیں جن کے پاس کیا ہوتا ہے فلی جیلہ ہوتا ہے فلی جیلہ کے درہ پیدا کریں گے اور باڈی کے اندر فوڈ کو لے کے جائیں گے اور جو باقی نیٹروجنس ویسٹ ہے اس کو ریموو بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ small suspended food particles کو filter کرتے ہیں تو جیسے ہی water ان کو کولر سیلز بھی کہا جاتا ہے اب یہ کولر سیلز جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں water جیسے ہی پاس کرتا ہے through their collar near the base of the sel مطلب ان کی shape جو ہوتی ہے اس طریقے سے ان کو shape ہوتی ہے اور یہ پہ فلیجیلا ہوتا ہے جیسے ہی water move کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں water پھر move کرے گا تو suspend food یہ پہ کولر پہ trap ہو جاتی ہے اس کے پاس ڈیفرن مایکرو filaments ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کولر کے گرد ایک mesh structure بنا دیتے ہیں تو بسیک لئے آپ کہہ دیں کہ کولر میں اس mesh کے اندر جو فوڈ ہوتی ہے وہ intrap ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پھر کیا ہوگا کہ فوڈ ویکیول بنے گا فوڈ ویکیول کے اندر فوڈ intrap ہوگی فوڈ ویکیول بنے گا پھر وہاں کے اس فوڈ ویکیول کے اندر ڈائیجیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی وہ سٹارٹ کیسے ہوگی وہ لائزوزومل انزائم کے ذریعے ہوگی اور وہاں پی چینجز اس کے اندر ہوں گی جس کے وجہ سے فوڈ اس کی ڈائیجیشن سٹارٹ ہوگی اب یہ پارشلی ڈائیجیسٹڈ فوڈ ہوتی ہے امیبائی سیلز کے پاس کر دی جاتی ہے تاکہ دوسری ڈیفرنٹ سیلز کو پاس کر سکیں سب سے پہلے آپ اس کی ڈائیگرام یہاں پہ دیکھیں تو یہ لائس بڑا فلیجی لنگ کھڑا اور یہ میش لائک سٹرکچر نظر آرہا تو یہ مایکرو فلیمنٹ اور مایکرو فلائی جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ بناتے میش لائک سٹرکچر جیسے ہی وارٹر اندر کی جاتا ہے تو فوڈ پارٹیکلز کو انٹراب کر لیتے ہے اس میش کے اندر سکولر کے اندر پھر وہ وہ سے جاتا ہے اندر کی طرف اور فوڈ ویکیول بن جاتا ہے فوڈ ویکیول میں ڈائیجیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ پھر ہمیں وائٹ سیلز کو پاس کر دیا جاتا ہے دا کہ وہ ڈیفرنٹ سیلز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں یہ فوڈ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ فوڈ ٹریپ ہوتی اس طریقے سے ان کے اندر فیڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ان کے اندر فیڈنگ ہوتا ہے فیگو سائیٹوس کے ذریعے بھی فیڈنگ کرتے ہیں فیگو سائیٹوس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ایک پارٹیکل جو ہوتا ہے اس کو ان کی میبرین انویجنیٹ کرتی ہے اور یہ اندر کے جرف لے کے چلے جاتے ہیں فوڈ کو انگلف کر لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فیگو سائیٹس جس میں یہ لارجر فوڈ پارٹیکل کو اسی طرح اسی طریقے سے ٹریک کر اسی طریقے انگلف کر کے اپنی بوڈی لے جاتے ہیں اور یہ پروسیس ہوتا ہے پینیکو سائیٹس میں ہوتے ہیں پینیکو سائیٹس ٹھیک ہے فیڈریشن کے پروسیس میں ہوتے ہیں کوینوس سائیٹس جبکہ فیگو سائیٹس پر پینیکو سائیٹس اس کے بعد ثرد نمبر پہ یہ فوڈ کو ابزورب بھی کر سکتے نیوٹرنس کو بیدر ایکٹیو ٹرانس پورٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچ بات کرتے ہیں اب اس کو ہم ریوائز کر لیں ان کے اندر فیڈنگ کی تین پروسیس کون کون سے ان فیلیٹرشن کا پروسیس سیکن فیگو سائیٹس ثرد ون ایکٹیو ٹرانس پورٹ اس کے بعد نیچ نیٹروجنس ویس ان کے اندر ہوتا امونیا اور ہم نے پہلے بھی بات کی نیٹروجنس ویس جو ہوتا ہے ایک تو میٹابولک ویس ہوتا ہے ایک ریموف کرتے ہیں ایک تو آسکولم ریموف کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریموف جو ہوتا ہے یا گیس اکس جو بھی ہوتا ہے یا نیٹروجنس ویس جو ریموف ہوتا ہے وہ در پروس آف ڈیفیوین ہوتا ان کے اندر ان کے پاس کوئی نیرو سیل نہیں ہوتے کوڈینیشن کے لیے دیفرن بوڈی فنکشن کی کوڈینیشن کے لیے لیکن ان کے اندر جو ہر انڈویج سیل ہوتا ہر سیل جو سن رائز کے میں تو اس کی انہوں نے جو اس کی بیسی جو ریزن وہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ انہیبیٹ کرتی ہے پوروس سائٹ کی کونسٹرکشن کو جب لائٹ جو ہے وہ پوروس سائٹ کی کونسٹرکشن کو انہیبیٹ کر دے گی اس کی وجہ سے بہت زیادہ واتر سرکولیت نہیں ہو سکے گا جس کے وجہ سے ان کرنٹ کینال وہ اوپر رہیں گی اور سرکولیشن میکسیم نہیں ہوگی اس کے بعد امیبیوائیٹ سیلز بھی انوال ہوتے ہیں کیمیکل میسیجز میں کوارڈینیشن میں انوال ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹڈی سے چھوہ ہوگا ہے کہ شاید امیبیوائیٹ کے فورمیشن میں بھی انوال ہوتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ فنگشن جو ہیں یہ پر فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہماری ٹاپک ہے that is how do we know about the sponge defenses کیونکہ ہم نے سنیا ہے کہ ان کے باڈی بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں اور یہ بلکل سیسائل ایلیمنز ہوتے ہیں موف نہیں کر سکتے ایک سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہیں سے یہ وہیں پہ یہ رہتے ہیں تو اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ بہت زیادہ پری ڈیٹرز ان پہ بہت زیادہ حملہ کریں گے اور یہ ان کے اس طرح ولن ریبل ہوں گے کوشش کرتے ہیں تو سپون کیا کرتے ہیں ایسے میٹابولائٹس پروڈیوس کرتے اپنی باڈی سے ایسے کیمیکل میٹابولائٹس ایسے کیمیکل ایسے میٹابولائٹس پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ان کو ڈیفنس کرتے ہیں ان کے ڈیفنس میکنیزم میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ سٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں ان کے اندر بہت سے ڈیفرنٹ سپونجز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کروڈ ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ پری ڈییشن کو پری ریٹرز کو ان سے روکتے ہیں ان کو پری ریٹرز سے بچاتے ہیں ایسے پری ریٹرز میں آجاتے ہیں سی سٹار اور ہرمیٹ کریب اس کے میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ بھی انہیں ڈیفرنس پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ان کے اندر بوڈی فارمز ہوتے ہیں وانٹر کرنٹ کے بارے بات کی کیسے وہ فیڈنگ کے اندر ویسٹ کی ریموول کے اندر اور اس طرح فنکشن میں ہوتے ہوتے ہم نے بات کی کی فیڈ کی سے کرتے ہیں نروس سسٹم نہیں ہوتا تو یہ کوڈینیٹ کی سے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی اندر فیڈنگ کے میکنیزم کون سے ہیں اور ہم نے بات کی کہ اپنا ڈیفنس کس طریقے سے کرتے ہیں تو اندر کیمکل ڈیفنس میکنیزم ہوتا اس طرح سے اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں بہت امید ہے کہ آپ سب لوگ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر کوئی بھی خصے نہ تو کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومیٹ کر دیں اللہ حافظ